نائنس کلاس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں کل ہم نے خط نمبر ایک یاد کیا اور اس کی پریکٹس کی آج ہم خط نمبر دو شروع کریں گے والدہ کی نام خط خیریت دریافت کرنے کے لیے امتحانی مرکز اس کو کٹ کر کے یہاں پہ لکھیں اس کمرہ امتحان نیچے تاریخ آئے گی پیاری امی جان اسلام علیکم اللہ تعالی میری جنت کو ہمیشہ آباد رکھے آپ کے دست شفقت مجھ پر ہمیشہ قائم رہے آمین آپ سے دوری کا سبب حصول علم کی مجبوری ہے سکول میں تحصیل علم کا سسلہ جاری ہے آپ کے خطوط ملتے رہے ہیں کسی خط کا جواب دے پتا ہوں اور پاس بنا جواب کے رہے جاتے ہیں گھر سے آئے ہوئے یہ تیسرا مہینہ چال رہا ہے جون کے وسط میں موسمیں گرمہ کی تاتیلات ہو جائیں گی تب گھر آ کر آپ کی قدم بوسی کروں گا آنکھوں کی باز بجھاؤں گا ماں کا چاند سے بھی حسین چیرہ دیکھ کر شاد ہو جاؤں گا آج ہی اببا جان کا خط ملا جس میں لکھا ہے کہ آپ کی صحت دوبارہ خراب ہو گئی ہے امی جان جس طرح آپ ہم سب بہن بھائیوں کا خیال کرتی ہیں اور ہماری کسی بھی تکلیف پر ترڑک جاتی ہیں اس طرح آپ کی صحت کی خرابی پر ہم بھی بہت زیادہ پرشان ہو جاتی ہیں کیونکہ ہماری امیدوں کا مرکز آپ ہیں اور ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک آپ سے وابستہ ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ گھر کے کام کاج میں اپنے آپ کو اتنا ناکھ پائیں کہ آپ کی صحت ہی بگڑ جائے کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر دوائے لیں اور آرام کریں اپنی غزہ کا خصوصی خیال رکھئے گا اور گھر کے کام کاج کے لیے کمنازمہ رکھ لیں اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں دراصل تندرست آدمی ہیں دنیا میں صحیح طور پر زندگی کا لطف اٹھا سکتا ہے میں پندرہ جون کے بعد کسی بھی دن اچانک حاضر ہو کر آپ سب کو حیران اور شادمان کر دوں گا گھر آ کر تاتیلات کا کام بھی کروں گا اور والد صاحب کے کھیتوں میں کام سے بھی لطف اندوز ہوں گا مچھے یہ دو لائنز کٹ کر دیں آپ میں پندرہ جون کے بعد یہاں سے لے کے لطف اندوز ہوں گا یہاں تک نیکس دیکھیں امی جان آپ سے ایک بار پھر تجاہ کرتا ہوں کہ میری کامیابی کے لئے اللہ کے زور دعاوں کا سسلہ جاری رکھیے گا کیونکہ خلق کائنات ماں کی دعاوں کو رت نہیں فرماتے میں بھی آپ کی صحت آفیت کے لئے دعا گوں ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت و تندرستی اتا فرمائے آمین تمام اہل خانہ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں ننے شعب اور چھوٹی بشرا کو پیار و سلام آپ کی دعاوں کا طالب جی بچوں آپ نے خط نمبر دو اس خط کو آدھا یاد کرنا ہے سٹارٹ سے لے کے آپ نے یہاں تک یاد کرنا ہے اور ہماری آنکھوں کے تھندک آپ سے وابستہ ہے یہاں تک بچوں آپ نے اچھے دکھ سے اس خط کو یاد کرنا ہے اور اپنی نیٹ کاپیز کے اوپر اس کو لکھنا ہے نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے آپ نے صاف سترا یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے یہ ہے عجب کی ڈائری اللہ حافظ